بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین وزرات میں ہوں آپ کا اپنا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیس بک جنید کے ساتھ شو میں حسب معمول میرا ساتھ دے رہے ہیں نسیم وکی پاکستان میں موسیقی کا بہت مطبر حوالہ معروف موسیقار جناب زلفکار علی عطرے صاحب ندانور ببور رانا جی دی گریٹ اور ناظرین آج کے شو کی مہمان خاص محترمہ مریم نواز صاحب جنید صاحب آپ کو تو پتہ ہے ہمارا خاندان فنکاروں کے فن کی کتنی قدر کرتا ہے اس لیے آج میں خاص طور پر زلفکار عطرے صاحب کے لیے سولہ روپے کی روٹی لے کر آئی ہوں عطرے صاحب یہ روٹی آپ کے لیے ہے ہمارا خاندان فنکار ہمارا خاندان فنکار ہمارا خاندان فنکار ہمارا خاندان فنکار وزیر اللہ صاحبہ اگر اجازت دے تو روٹی کا ایک نیوالا لے لوں نہیں بالکل نہیں اس سے روٹی کی گولائی خراب ہو جائے گی اس سولہ روپے کی روٹی کی خوبی اس کی گولائی ہی تو ہے چاہے تو اس کو کھا لے اور چاہے تو گاڑی کا سٹیرنگ بنا لے پی پی باجیا ایسا چلائے ایمی کو روٹی کے نیچے آگیا کل پھر ایکسیلنٹ کے خبر لگ جانی ہے دیکھیں کہ بندہ روٹی کے نیچے آگے پھوت ہو گیا وہی بادہ تُو کی جانے یار فریدہ روٹی بندہ کھا جاندی ہے نہیں ہماری روٹی بندہ نہیں کھائے گی بندہ روٹی کھائے گا بندہ روٹی کھائے گا بندہ روٹی کھائے گا بندہ روٹی کھائے گا عورت نہیں کھائے گا عورت ڈبل روٹی کھائے گا جنیل صاحب آپ کو یاد ہوگا نیازی کے دور میں روٹی گول بلکل نہیں تھی بلکہ ونگی شبی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں آپ کو کیسے بتاؤں بلکل روٹی یہ آپ کے ببو کے مو جیسی تھی ببو تیرے مو تے سالن پایا ہوئے نا میں نے آپ کو کیا کہا سی ایم صاحب میں نے چکل کے بیٹھا ہوا ہوں سی ایم صاحب مزا آگے تھا ڈکال سنکے اے ببو دا مو ہوئے کریلے گوش پکے ہونا تھوڑا جا سلاد لایا ہوئے بندہ کہا میں کریلے دے ببو گھا رہے ہیں جنید صاحب آپ تو اپنے پروگرام کے لافتہ ہکٹھے کر رہے ہیں آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ مریم نواز غریب عوام کے دکھ میں سو نہیں پا رہی گل جب میں اور میاں محمد نواز شریف سپیشل تندور کی چیکنگ پہ گئے ہم نے روٹی کی گلائی اور اس کے وزن پہ خاص دھیان دیا اور چشم فلک نے کیا دیکھا کہ تندور والے سادھی روٹی لگا رہے تھے اور میاں محمد نواز شریف کی کرامت چیک کریں وہ سادھی روٹی اور وہ بیس روپے والا نان جب باہر نکالتے تھے نا تو اس نان کے اوپر گھی اور تل لگے ہوئے تھے اسلام علیکم اور میں مریم نواز شیبہ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں آپ پنجاب کی سب سے پہلی خاتون وزیر آل آئے ہیں اور ایک خاتون ہونے کے ناتے ہمیں آپ پہ فکر ہے لیکن ہمیں آپ سے ایک گلہ بھی ہے کہ آپ نے اہل کارٹ کیوں ختم کر دیا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کو پنجاب میں میری کارکردگی نظر آئی آپ نے اس کی تعریف کی اور میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے پہلی سی ایم ہونے پہ اپریشیٹ کیا یہ آپ خواتین کے لیے ہے میں آپ کو بہت شکریہ کرتی ہوں کہ آپ نے میرے سوٹ کی تعریف کی کہ میں گریس فل لگ رہی ہوں میں تہہ دل سے مشکور ہوں آپ کی کہ آپ کو پنجاب میں نون لیگ کی کارکردگی نظر آئی میڈم اتنا کچھ تو انہوں نے کہا ہی نہیں ہے جنید صاحب آپ تو چپ ہی رہیے آپ کے توکانوں میں بھی عمرانیات کے اسیسہ پگلا ہوا ہے جنید صاحب تُسی تیانہ سونی لیا کریں بچے اب آتے ہیں آپ کے جواب کی طرف اچھا سیم صاحب بھی جواب دیا نہیں شاب باش نسیم وکی شاب باش میری بات سنو وہ ہیلتھ کارڈ بھی ان لوگوں کی سیاست کی بھی چڑ گیا وہ جو عمران نیازی ہے اس نے اس ہیلتھ کارڈ کو عوام کی بھلائی کے لیے استعمال نہیں کیا اس نے اس کو ایک سیاسی سیڑھی کے طور پر استعمال کیا ہے انشاءاللہ سیاسی سیڑھی کیا مطلب میڈم مجھے تو نہیں یاد پڑتا ہے کہ عمران گان نے کبھی وہ ہیلتھ کارڈ دیوار کے ساتھ لگا کے کہا ہو جو چھاتوں مجھیاں لالے ہو وہ ہی سستی جھکتے ہیں آپ جیسے ایک سینئر اگڈر کے موں پہ یہ چیزیں شعبہ نہیں دیتی ہیں میں یہ تو سمجھا سمجھا کہ تھا کہ یہ نہیں اتنا ہی لاکٹ راندہ تو انو شاب باش نسیم وکی شاب باش آپ بے فکر ہو جائیں اس ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے مریم نواز شریف پنجاب حکومت آپ کو بہت جلد اچھی خوش خبری دے گی ناظرین مریم نواز صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں لیکن وقت ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا کیم صاحبہ اگر آپ اس سولہ روپے والی بات کو اگر بلکل یقین نہیں بنا دینا تو یقین کرے قوم آپ کو سلیوٹ کرے گی سپیشلی میں تو حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کل رات کو میں نے ایک پچیس روپے کا نان خرید ہے اور میری آنکھوں میں آنسو آکے میں بچپن میں پچیس روپے کے پچاس بیشتا رہا ہوں اور انہوں نے سوچا جے میں آج لوندہ ہوں سو کروڑا پتی ہونا سی سارتیسی گالی بھی تے عوضوں دی کرندا ہے جو تو نان نہ میں نہ میں جاہا دو ایساں مجھے پتا ہے نسیم وکی صاحب آپ اس فیلڈ میں آنے سے پہلے اپنے والد صاحب کے ساتھ تندور میں کلچے لگایا کرتے تھے اور اپنے ہر انٹرویو میں بڑے فخر کے ساتھ اس بات کا ذکر کرتے ہیں یہ نسیم وکی صاحب اس لیے میں نے اب بھی اور اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کے اس تجربے سے استفادہ حاصل کریں گے اچھا اور آپ کو وزیر کلچا جات لکھائیں گے ایک منٹ تاکہ آپ اس بات کو یقین نہیں بنائیں کہ میری غریب عوام کو پورے وزن اور پوری گلائی کے ساتھ روٹی مل سکے سیم صاحبہ جہاں آپ اتنی گلائی کی روٹی دے رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی تھوڑی سی گلائی کر دیں مجھے نہ پانچ اکڑ میں تندور چاہیے پانچ اکڑ کا تندور تم نے موت کے تندور پر موٹ سائگل چلا لیا ہے دیکھ لے میری خدمات بہت نہیں اب با جی نے بھی پوچھ لیا انہوں نے مناب روٹیاں پاپا دیتیاں نے کیا میں اس گلدہ پکتان بھی بڑا کیتا ہویا انہوں نے کم از کم صدارتی اوار پا میں نہ دیو میں نے صدارتی تندور لو آگیا اچھا مریم صاحبہ براہ کرم مجھے لاہور شہر میں آپ دس ایسے تندوروں کی لسٹ دے دیں جہاں پہ آپ گلائی کو تمہارے گولی گلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے لیکن مقررہ وزن کے مطابق سولہ روپے کی روٹی دستیاب ہے جنید صاحب آپ کی آنکھوں پر تو عمرانی آنکھ کی پتی چڑی ہوئی ہے اس لاہور میں کیوں لاہور والوں واقف ہونا اس بات سے یہاں پہ اس لاہور میں آپ کو دس ہزار تندور بھی دکھا دوں آپ کو نظر نہیں آنے والے آپ یہ بات چھوڑ دیں صرف آپ کو اچھا سی ایم صاحبہ جب سے آپ سی ایم بنی ہیں کام کام اور فوٹو سیشن زیادہ نظر آ رہے ہیں یہ تم پہ جنیف سلیم کی صحبت کا اثر ہے سوال تو سن لے نا ناڈم اور اوپر سے عظمہ بخاری صاحبہ نے بیان دے دیا کہ ہماری سی ایم صاحبہ ساتھ ساڑھے ساتھ سوالا سوٹ پہنتی ہیں ساری دنیا جانتی ہے آپ برینڈڈ کپڑے پہنتی ہیں برینڈڈ جوتے پہنتی ہیں بلکہ آپ کی گھڑی کے اوپر اب بھی مجھے گوچی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یا تو تم اندے ہو یا تم انپڑ ہو ذرا غور سے دیکھو اس کو اس کے اوپر گوچی نہیں گواچی لکھا ہوا ہے گواچی گواچی اس کے پیچھے بھی ایک قصہ ہے اور قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار یہ گھڑی جاتی عمرہ کے باہر گواچ گئی تھی اور ایک انتہائی غریب کسان کو ملی اس نے یہ گھڑی اٹھا کر ایک درخت پر لٹکا دی اور نیچے لکھ دیا گواچی گھڑی اب جس کی یہ گھڑی ہو وہ نشانی بتا کر لے جائے میں نے رابطہ کیا اور میں نے اسے بتایا کہ یہ گھڑی میری ہے اس نے پوچھا کون سی گھڑی ہے میں نے بتا دیا کہ گواچی کی گھڑی ہے مریم صاحبہ میری بھی ایک بائیک گم گئی ہے اس کسان کا پتہ مل سکتا ہے شاید بائیک پر بھی گواچی کی بائیک لکھا لٹکائی ہو میڈم آپ کی سب باتیں اپنی جگہ لیکن گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ مہنگائی نے اور بجلی کے بلوں نے عوام کی چیخیں نکلوا دی آپ کو وہ واقعی میں بھول گیا ہے جب عمران لیازی کے دور میں بجلی کے بل اتنے اتنے لمبے آتے تھے غریب عوام کو بلکہ یہ لمبائی تو کم بتائی ہے اتنے اتنے لمبے آتے تھے یہ بھی کم ہے آپ کو یاد ہوگا آپ کو تو یاد ہوگا یہاں پہ بیٹھے ہوئے کیوں لاہوریوں بھول گئے ہو میں بتاتی ہوں بلکہ ان بلوں کی لمبائی اس کارنر سے لے کر اس کارنر تک تھی دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ بلکہ وہ عمران لیازی تو اتنے پر بھی اکتفانہ کرتا وہ تو مانگلیا تربیلہ سے لے کر ہمارے گھروں تک بل ہی بچھا دیتا بجلی کی تارے نکال لیتا وہاں سے بل آتا اور دوسری سائیڑ سے بجلی آتی اور لیدہ جب اپنا بل جمعہ کروا دیتی پھر گاگے کہتی چونیاں بل دامام دامے تیریاں بل دامام دیکھا جنید صاحب آپ تو تنز کے نشتر برساتے رہتے ہیں ہم پر عوام کو دیکھیں گاہ رہی ہے خوشی سے ناچ رہی ہے اس پہ رہ جائے یہ تو ہر وقت ناچتا رہتا ہے میں تو صبح صبح اٹھ کے ناچنا لگ جاتا ہوں میرے گھر والے کہتے ہیں یہ ناچتا کر رہے ہیں جنید صاحب ادھر ذرا غور فرمائیں یہ جو آپ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے پنچھی نام کا یہ ہے نیازی دور کی عوام لاغیر کمزور دیکھنے میں لگتا ہے جیسے ٹرنک کے نیچے سے چوہی نکل آئی ہو اور یہ دیکھیں یہ جو درمیان میں بچی بیٹھی ہے یہ ہے ہمارے دور کی عوام پلی پڑی خوشحال بچی پلی پڑی بیٹی تم کس کلاس میں پڑتی ہو میں ففت کلاس میں پلتی ہوں تم کچھ زیادہ ہی نہیں پل گئی اگر تم نے پلنے کی بجائے پڑھنے پہ بھیان دیا ہوتا تو تم ایم اے کل چکی ہوتی کل چکی ہوتی سیم صاحبہ سیاست اپنی جگہ آپ کی یہ داد بنتی ہے کہ آپ نے جو پلاسٹک بیک پر بیان لگایا نا یہ بہت اچھا کام کیا آپ نے لیکن اس پہ اب عمل درامت کو بھی یقینی بنائیے گا اس سے پہلے بھی آئے روز یہ پابندی لگتی رہی ہے لیکن عمل درامت ندارد جنیت صاحب آپ نے تو کسی طرح مطمئن ہونا ہی نہیں ہے وکی صاحب آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مریم نواز کا سفر بہتر سے بہترین کی طرف جاری رہے گا میرا سوال ببو رانا صاحب سے ہے مدور کمیڈین آپ کا بہترین ڈراما کون سا ہے اور اس میں آپ کا بہترین کردار کون سا تھا میں نے تھیٹر تو جتنا بھی کیا اس میں میں نے ایک دو میرے ہٹ ڈرامے وہ بھی وکی صاحب ڈریکٹر تھے اس کے تو انہوں نے مجھ سے جو کام کروایا وہ میں نے ایک رول کیا تھا تامل کا اچھا وہ مجھے خود بھی کر کے مزہ آیا اور وکی صاحب نے کروایا تو اس میں کیسے بولے کیسے تھے تامل بولتے کیسے وہ گانے بھی گاؤں دا سکھے دل دیاں گلنا گانا تامل نے کینج کایا ببو اچھا سنا دے ترہا پہلے سنوائے انجی ہو جائے ترہا ببو رانہ پنجابی کو فروغ دو اتنا تامل بولنے کا شوق ہے تو اپنے نام کے ساتھ سے رانہ ہٹا دو اور ساتھ اللڈ بلڈ لگا دو ببو اللڈ بلڈ نہیں ہے یہ کمپوزیشن بھی اچھی بنے گی اللڈ بلڈ رانے دا رانہ کنک لیا ویگا رانہ کنک لیا ویگا اور اسی کی ہم روٹی بنائیں گے اور سولہ روپے کی اس غریب عوام کو دیں گے اللہ جی بھائی یقین کرو مائنہ کرنا غریب ڈریکٹ توانوں گیا جی جنید صاحب اب آپ مجھے اجازت دیں مجھے ابھی بہت ساری جگہوں پر وزٹ کرنے ہیں یہی ڈھائی سو روپے کا جمی چو کا جھوٹا پہن کر جمی چو ہو یہ نا جانا آرفہ صدیقی صاحب نے کیا سی کے باب لے تیری جمی چو اچھا سی ایم صاحب آپ جانے سے پہلے جنید صاحب کا سوال کا جواب تو دیکھے جائیں نا کہ وہ سولہ روپے والی روٹی ملے گی کہا سے آپ بے فکر ہو جائیں ہر جگہ سے ملے گی ہر گلی سے ملے گی ہر محلے سے ملے گی بلکہ آپ کے پروگرام کے لیے تو میں سپیشل یہ دس روٹیاں لے کر آئی ہوں بہت استوفے کا ہم تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں شکریہ ادا نہ کریں اس کی پیمنٹ ادا کریں یہ روٹیاں قومی خزانے کے پیسوں سے آئی ہیں اور مریم نواز قومی خزانے کی پائی پائی کی حفاظت کرے گی انشاءاللہ اس کی پیمنٹ ایک سو ساٹھ روپے بنتے ہیں میرے پی اے کو جمع کروا دیجئے گا ناظرین یہ تا آج کا دیس بک اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ شلوار کمیز اس لیے بھی ہمارا قومی لباس ہے کہ اس میں جھولی اٹھا کے بددعا دینے کی آپشن بھی موجود رہتی ہے ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ